پاکستان جیسے دیش جہاں پرشوں کو ہر چیز میں آگے رکھا جاتا ہے اس دیش میں ہینا ربانی خار نے مردوں کو پیچھے چھوڑ کر راجنیتی میں ایک بڑا مقام حاصل کیا ہے پاکستان کی پولیٹیشین ہینا ربانی خار خوبصورتی کے معاملے میں بولی وڈ کی ٹاپ ایکٹرسز کو ٹکر دیتی ہیں ہینا ربانی خار لکس اور فیشن کو لے کر اخباروں میں سرکھیوں میں رہتی ہیں اتنا ہی نہیں پاکستان کی راجنیتی میں بھی ان کا دب دبا ہے ہینا ربانی خار پاکستان کی پولٹکس میں ایک پاپلر فیس ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں بھی ان کی پہچان ہے ہینا ربانی کو سندرتہ کے ساتھ ساتھ ان کی سوج بوجھ کے لیے بھی جانا جاتا ہے پاک کی یہ محلہ نیتہ کافی اسٹائلیش ہیں جس وجہ سے ان کے چرچے دنیا بھر میں ہیں پاکستان میں ہینا اسٹائل آئیکن میں شمار کی جاتی ہیں آج کل ہینا پھر سے چرچاؤں میں ہیں وہ پاکستان کی نئی شہباز شریف سرکار میں منتری بنائی گئی ہیں اپنی خوبصورتی اور فیشن کے وجہ سے پوری دنیا میں جانی جانے والی ہینا ربانی خار کو ویدیش راج منتری بنایا جا سکتا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی پی پی کے نیتہ بلاول بھٹو کو ویدیش منتری بنایا جائے گا یہ وہی بلاول ہیں جن کے ساتھ ہینا ربانی کے عشق کے خبرے چرچہ میں رہی تھی ہینا ربانی خار پاکستان کے ایک مشہور راجنیتک پریوار سے سمبند رکھتی ہیں ساتھی راجنیتہ کے ساتھ ساتھ وہ ایک ویوسائی بھی ہیں ہینا نے امریکہ کی میسا چوسیٹس وشویدیالے سے ہوتل میریجمنٹ کی پڑھائی کی ہے اور سال دوہزار تین میں راجنیتی میں قدم رکھا تھا پہلے سال دوہزار تین میں مسلم لکھ کے ٹکٹ پر اور دوسرا دوہزار آٹھ میں پاکستان پیپولس پارٹی کی پرتیاشی کے طور پر انہوں نے دکشر پنجاب کی ظلے مظفرہ بات میں دو بار چناف جیتا ہینا ربانی خار دوہزار گیارہ سے دوہزار تیرہ تک پاکستان کی ویدیش منتری رہ چکی ہیں ہینا پاکستان کی پہلی مہلہ راجنیتہ تھی جنہیں یہ منترالے دیا گیا تھا اتنا ہی نہیں سب سے کم عمر میں یہ منترالے ملنے کا ریکارڈ بھی ہینا کے نام ہے جب ہینا نے یہ پسنبھالا تھا وہ ماتر تین تیس سال کی تھی سال دوہزار گیارہ میں ہی ہینا ربانی خار بھارت کے دورے پر بھی آئی تھی اس دوران بھارتی ان کی خوبصورتی پر فیدہ ہو گئے تھے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ